شبہ کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ ہے تو بات بڑی سمپل الفاظوں میں لیکن ہے بہت گہری اور آپ سے اس کا جواب چاہیے وہ یقیناً ملے گا بہت اچھا جواب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ مذہب اسلام کے حق ہونے کی سب سے اچھی اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے سب سے اچھی اور سب سے بڑی مذہب اسلام پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مختصر اور جامع سوال کی ہے بھئی اسلام کے سب سے حق ہونے کی سب سے اچھی اور بڑی دلیل یہی ہے کہ اسلام سارے اسمانی مذہبوں کو حق مانتا ہے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کوئی دوسرا مذہب حق نہیں مانتا باقی مذہبوں کو اپنے علاوہ اسلام سب کو حق مانتا ہے جتنے بھی آسمانی دین ہیں جتنی آسمانی کتابیں ہیں جتنے آسمانی نبی ہیں سب کو حق مانتا ہے یہی اس کے سب سے بڑی حق ہونے کی دلیل ہے کیونکہ یہ تو سب کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے مصدق ہے اور مصدق کو اگر آپ حق نہیں مانیں گے تو مصدق سارے باطل ہو جائیں گے تو اس لئے مصدق جو ہے اس کو حق ماننا تو سب سے پہلے ضروری ہے لہذا وہ اس کی تصدیق پر سارے حق ہیں تو لہذا اسلام کی یہی دلیل ہے کہ یہ سب کو حق مانتا ہے اس میں نگیشن نہیں ہے یہ ہر ایک کو مانتا ہے سب پر ایمان لاتا ہے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ہی ساری آسمانی کتاب ورسولی سارے رسولوں کو حق مانتا ہے تو یعنی یہودیت ہے عیسائیت ہے سب کو جتنے آسمانی دین ہے سب کو حق مانتا ہے اور تبھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ سے محبت کرتے ہو یہ تم سے محبت نہیں کرتے تم کیسے محبت کرتے ہو وہ تؤمنون بالکتابی کلی اس لئے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو تورات پر انجیر پر زبور پر صحف شیز پر شافی عبرہیمیہ پر سب پر تم ایمان رکھتے ہو یہ بالکل حق کتاب اللہ کی بیجیو اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو تو تم ان کی ساری کتابیں مانتے ہو وہ نہیں مانتے تو گئے کہ تم ان کے دوست ہو وہ تمہارے دوست نہیں ہیں تو جو سب کا دوست ہو وہ سینے سے لگانے کے قابل ہوتا ہے جو دوست نہ ہو دشمنی کرے دوست کے ساتھ تو وہ پھر اس قابل بھی نہیں کہ دشمن بنایا جائے دوست ہو کیا بنائے ہو دشمن بنا ہے قابل بھی نہیں ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ لوگ نہیں تم سے محبت کرتے ہو تم لوگ محبت کرتے ہو تو یہ اس کے حقوں نہیں کے دلیل ہے ابراہ یہ سوال حق ہونے پر یہ لازم نہیں آتا کہ نافذ بھی ہو دیکھو ایک جو کینسل کرنسی ہو کینسل وہ کرنسی حق تو ہے نا صحیح تو ہے بلکل وہ سٹیٹ بینک سے جاری کرتا ہے لیکن نافذ نہیں ہے مارکیٹ میں چلے گی نہیں وہ کہنے گا وہ کینسل آپ بینک میں جا کے نئی لے کیا ہے ٹھیک کرنٹ چلے گی تو حق مان رہے ہیں اس کو یہ جالی نہیں ہے فیک نہیں ہے دیکھو اس کا ٹائم نہیں ہے جیسے پریزنٹ ایک امریکہ کے پریزنٹ اس وقت ٹرمپ ہے اب کوئی اوبامہ کی نکالے اوبامہ یا وہ پریزنٹ یس پریزنٹ تھا سلوٹ بلکل تھا لیکن اب نہیں اب ٹرمپ کی چلے گی سوال ہے نا تو معلوم ہوا کہ جو اس کی زمانی کی لیمٹ ہے جس وقت وہ حق ہے اور نافذ ہے تو قابل قبول لیکن اب یہ سارے مذہب حق ہے لیکن نافذ نہیں ہے یہ کینسل کرنسیاں ہیں ہاں کرنسیاں بھی اسلام ہیں اب آپ کو جیسے بینک میں سے کرنٹ کرنسی آپ کو کنورڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہودیت حق ہے اسلام میں مان لیا لیکن اب اگر اس کو چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو اس کو اسلام میں کنورڈ ہونا پڑے گا جیسائیت کو اسلام میں کنورڈ ہونا پڑے گا تو حق مانتے لیکن حق ہونے سے نافذ ہونا لازم نہیں آتا ایک چیز حق ہے لہذا نافذ بھی ہو جائے آپ یہ کہیں کہ آج ہم نے جمعہ پڑھا ہے تو کل ہم یہودیوں والا ہفتہ پڑھیں گے اور پرسو عیسائیوں والا اعتبار بھی پڑھ لیں گے نہیں نو وے کیونکہ ان کا ٹائم گزر چکا ہے اب وہ ہو گیا کہ ٹائم گزر چکا اب جس کا ٹائم ہے کیونکہ آپ کو پتہ کتابیں بھی ٹیکس بک بھی ہر سال چینج ہوتی نا تعلیمی بورڈ سے آجابی ٹیکس بک پہلی اب یہ ٹیکس بک چلے گی اب وہ ٹیکس بک پہ اگزام ہوگا اس ہی کو جسے پاس کر لیا تو اس کو ڈگری ملے گی اب پہلی والی ٹیکس بک کا ماہر جو ہے اس کو نہیں ملے گی تب ہی تو یو ایس ای ملی ہوتا ہے پاکستان کا ڈاکٹر یہاں کو یو ایس ای ملی کیوں دیتا ہے کہ جی آپ نے وہاں ڈاکٹری کی ہے سلوٹ لیکن آپ اب یہاں کی جو ہے نا اس کو آپ پاس کریں اب آپ کو یہاں کے ڈگری ملے گی کیونکہ اب یہاں آپ کو رہنا ہے اور اسلام کی یہ سب سے بڑی ایک اور دلیل ہے کہ یہ متاثب نہیں ہے یہ سب کو سینے سے لگاتا ہے لیکن دوسرے مذہب یہ ان میں نگیشن ہے کیونکہ یہودیت کسے کہتے ہیں یہودی کس کو کہتے ہیں یہودیت انجیل کی تقزیب اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار اس کا نام یہودیت ہے اور عیسائیت کسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب اور قرآن کریم کا انکار اس کو کہتے ہیں عیسائیت اور اسلام کسے کہتے ہیں اس میں کوئی نگیشن نہیں ہے یہ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی سب کو حق مانتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ ان کا ٹائم گزر چکا ہے اب ٹائم اس کا نہیں اب ٹائم اس کا ہے اب قرآن کا ٹائم ہے اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے فیہ قدون قیمہ کہ یہ ساری پہلی کتابوں کی علوم لے کر آئی ہے اور نبی ایسا نبی ہے کہ سارے پہلے نبیوں کے موجزے اور کمالات لے کر آیا ہے آپ کو جس نبی کے زمانے کا موجزہ چاہیے اس نبی میں موجود ہے مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ ہے اس کے حادث میں موجود گویا کہ سارے موجزہ جو سہر پہلے نبیوں کو ملے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن کہ تو تنہ داری اللہ نے سارے نبیوں کمالات اس میں بند کر کے آخر زمانے کو لوگوں کو بھیج دیا ہے کہ اس نمونہ حیات پر عمل کر لوگے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے پہلوں والی برکتیں بھی لے لوگے کیونکہ سارے کمالات اس کے اندر موجود تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا موسیٰ کے زمانے کی برکتیں مل جاتی کاش نہیں یہ نبی ایسا بھیج دیا ہے وہ ساروں کے کمالات لے کے آیا ہے اس کا دامن پکڑ لو کہ تم پہلے والے سارے کمالات بھی مل جائیں گے اور آگے خود اس کے جو کمالاتیں اس کا فیض بھی اٹھا کے جنتوں کے دروازے کھل جائیں گے یہ کمال ہے اس لئے یہ کہنا کہ اس نبی کو مان لیں گے پہلے تک نہیں تقزیم نہیں وہ پہلوں کے سارے کمالات پہلوں کے علوم اس نبی کو ماننے پر تمہیں مل جائیں گے اس لئے اسلام کے حق ہونے کی یہ دلیل اس میں تاثب نہیں ہیں جہاں نگیشن آتا ہے وہ تاثب کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے اور جہاں تاثب کی دیوار کھڑی ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ مذہب پوری عالم کو لیڈ نہیں کر سکتا کیونکہ پورے عالم کو لیڈ کرنے کے لئے آپ کو نگیشن نہیں چاہیے آپ سب کو لے کے چلنا ہے اور یہ وصف اللہ نے اسلام میں رکھا ہے یہودیت سارے عالم کو لیڈ نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں تاثب ہے وہ یہودیت کو عیسائیت کو کاٹتی ہے عیسائیت لیڈ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹتے ہیں نظیہ کیا ہوا کہ لیڈ پورے عالم کو کرنے والا ایک ہی مذہب وہ اسلام ہے کیونکہ سب کو آغوش میں لے کے چلتا ہے تو پوری دنیا کو لیڈ کرنے والا مذہب وہی ہوتا ہے جس میں نگیشن نہ ہو اور جو پوزیٹیولی پوری کائنات کو لے کر خدا کی طرح بڑھ سکے وہ اسلام میں خوبی ہے تب ہی تو ابوالحسن ندیوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی یہ شکاگو میں بیان کیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ امریکہ جتنا انچہ اس کا اللہ نے قد بنایا ہے جتنا اس کا بڑا سوپر پاورس کو بنایا ہے اس کا مذہب اس کے قد کے ساتھ میچ نہیں کرتا اس کے قد کے ساتھ میچ کرنے والا مذہب جو اسلام ہے کیونکہ عیسائیت اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی کہ یہ کہتے ہیں جو حکمران عیسائی ہونا چاہیے اس مذہب کو آفشل مذہب عیسائیت ہے عیسائیت میں تو نگیشن ہے اس میں تاثب کی دیوار ہے جو تعصب کی دیوار کی وجہ سے پوری دنیا کو لیڈ کرنے کا اہل نہیں ہے ہاں اسلام واحد مذہب ہے جو امریکہ کے قد کے ساتھ میچ کرتا ہے لہذا اسلام کا پرچم یہاں بلند ہو تو جیسے مادی طور پر اس کو وجہ تحاصل پوری دنیا کو یہ لیڈ کرتا ہے تو روحانی طور پر بھی یہ ساہی دنیا کو لیڈ کرنے کا اہل ہو جائے گا سبحان اللہ اس کے قد کے مناسب تو اسلام ہے اس کے قد کے مناسب عیسائیت نہیں ہے تو اسلام کی یہ وہ دلیلیں ہیں کہ جس کے لئے اسلام حق مذہب ہے اور اس کی سمپل و واضح دلیل یہی ہے کہ یہ اسلام جو سچا اور یہ دنیا کے اندر جائے یہ قابل عمل مذہب ہے بہت سکر ایکسپٹنس کی بات ہے ورلڈ وائیڈ ایکسپٹنس بیوٹیفور